السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کائے ہو بکل ٹھیک ہے خوش اور مزے میں ہیں welcome back to my channel تو یہ تھی وہ ویڈیو جس کا آپ کو انتظار ہے افتار کم ڈینر بوفے میں نے سب کے لئے رینج کیا تھا اور اس میں میں نے ٹوٹل سرف کی ہیں ایٹین ڈیشز اس میں سے دو ڈیشز کا میں پس ٹائم نہیں رہا تھا دہی بڑے اور کیک وہ میں نے ریڈی میڈ پھر رکھ لیا باقی ساری سکسٹین ڈیشز ہوم میڈ ہیں تو چلیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ٹیمیٹو مٹن کیمہ بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں ڈال رہی ہوں آئل کے اندر یہ پیاس اور ساتھ میں ہری مرچے اور جب یہ گولڈن ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے اندر میں جنجر گالک کا پیسٹ آل دوں گی انگریڈینٹس کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور کتنے ٹائم میں میں نے یہ ریسیپیز بنائی یہ بھی آپ کو ویڈیو میں ملے گا ساری انفرمیشن تو اس کے بعد میں نے یہ کیمہ واش کر کے رکھا ہوا تھا مٹن ہے یہ اور اس کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا اچھی طرح سے اس کو ہم جتنا پوسیبل ہوگا اتنا بھون لیں گے اچھی طرح جب اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر پھر ڈال دینے ہیں ڈیفرنٹ سپائسز جیسے کہ نمک لال میرچ کا پاوڈر حلدی پاوڈر اس کے بعد اچھی سی ہم نے بھنائی کرنی ہے جو ہماری تسلیقی ہو کے ساری اس کی جو نا کچھے کیمے کی خوشبو ختم ہو گئی ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ٹوماتر اور مکس کر کے ہلکی آگ پہ رکھ دیں گے ٹوماتر پانی چھوڑیں گے اور کیمہ اس کو ابزورب کر لے گا ساتھ ہی میں نے یہ ڈرائی میتھی بھی ڈالی ہے اور بس اسے مکس کر کے ہلکی آگ پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گے جب تک کہ اچھی طرح سے ٹوماتر بھی سوفٹ ہو جائے اور کیمہ بھی ریڈی ہو جائے لاس میں میں اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ اور ساتھ میں یہ دھنیا جو میں نے گھر پہ ڈرائی کیا ہوا ہے اور آپ اس میں فریش دھنیا ڈال دیں وہ زیادہ اچھا ہے اور بس یہ ہو گیا ریڈی چکن کوفتے کا سالن یہ بہت مزے کا دیگی ٹائپ کا لگتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے میں چکن کے کیمہ اس میں گرلک گریٹ کر کے ڈالا ہے ساتھ میں دھنیا ڈالا ہے فریش اور پیاز ڈالے ہیں اور ہری میچیں ڈالی ہیں اس کے ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی ون ایگ نمک اور پیپرکا پاورڈر یا کشمیری لال میچ جو بھی ہے آپ نے ڈال دیا ہے تو آپ لال میچ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بہت ایزی ریسیپی ہے لیکن ٹیسٹ بہت کمال کا بنت ہے اور ڈیفنیٹلی یہ ساری دعوت مینیو ریسیپی ہیں ضرور ٹرائے کی جائے گا بہت آپ کو اپریسییشن ملے گی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے بریڈ گرمز کیونکہ میں تو ہوں جلدی میں اور اس میں آپ بریڈ جو ہے اس کو بھی گرائن کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں فریج میں پندہ بیس منٹ کے لئے کافی ہے یہ میں انسٹنٹ کیمہ کباب بنانے لگی ہوں چٹ پٹے سے ہوتے ہیں بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں اور میں چکن کے بناتی ہوں میں مٹن بیف اگرہ ہم لوگ اتنا کھاتے نہیں ہیں تو ان کی ریسیپیز پر مجھے لگتا ہے کہ کبھی غلط بھی بن سکتی ہیں اچھا تو انڈا میں نے ایک سکرامل کر لیا یہ کیمہ میں ڈالے گا اور اس کے علاوہ میں یہ ٹوماتر ہیں ان کے سیڈز نکال رہی ہوں تو یہ بھی چاپ کر کے میں کباب میں ڈالوں گی ابھی میں نے لیا ہے ایک چکن کا کیمہ اس میں ہری مرچیں ڈالیں چاپٹ والی انڈا ڈالا ہوئے اور ساتھ میں ٹوماتر پیاز اور یہ فریش دھنیا اس کے بعد اس میں جا رہا ہے نمک اور ساتھ میں یہ دھنیا پاوڈر ہے زیرہ پاوڈر ہے اور بلیک پیپر پاوڈر ہے اور کٹی وی لان مرچ ہے ساتھ میں جنجر گالک پیسٹ اور بریڈ کرمز ہیں اس کو میں مکس کر کے رکھ لوں گی یہ ساری انسٹنٹ ریسپیز ہیں جو فورم فورم بن جاتی ہیں پانچ دس منٹ کی مرینیشن کافی ہے اس میں میں نے وہ سکرامبل ڈیک روم ٹیمپریچر پہ آگیا تو وہ بھی ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور ٹوماتر کے سیڈز آپ نے یاد سے نکال لیں نہیں تو یہ ٹوماتر پھر اس کو مکچر کو خراب کر دیں گے مطلب ڈھیلا ہو جائے گا مکچر اچھا جی پاسٹا ہوتینے میں بنا لیتے ہیں سویا سوس اور بلیک پیپر پاوڈر ڈال کے میں نے چکن کے چھوڑ چھوڑے پیسز میں مکس کر دیا ہے پانچ منٹ پڑا رندے ہوتینے پاسٹا کی تیاری کر لیں گے اب جو سوس پہن تھا وہ ہی انڈے والا اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا ہے چکن اور اس کو تیز آگ پہ میں بنا رہی ہوں ساتھ میں جنجر گالک پیسٹ ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے اوئل ڈالا تھا اور چکن ریڈی ہو گیا تو اس میں میں نے تینوں کلرز کی بیل پیپرز ڈال دیا ہے اس میں آپ چاہیں تو اورلیوز کورن کچھ بھی اور چیزیں آپ ایکسٹر ڈال سکتے ہیں اور بس اتنا سا سٹر فرائی کرنا ہے کہ یہ کلرز دینکانا ایسے زر برائٹ سا ہو جائے اور اس میں اب ہم جال لیں گے کیچپ چیلی سوس یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیں سویا سوس اور وستشاہ سوس یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں نے بس مکس کیا ہے اور ساتھ میں بوائل پاسٹا میں نے اس کے مطابق ڈال دیا یہ بھی میں نے پہلے کر لی تھی بوائل تو فٹا فٹ سے یہ ہماری چکن پاسٹا بھی ریڈی ہو گئی ہے تو بس یہ سیکنڈ ریزی پی ڈن ہو گئی ہے اب ہم تھوڑا سا آئل لے کے اپنے ہاتھوں کو آئل لگا لیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم میٹ بالز بنا لیں گے تھوڑے سے آئل میں ہم اس کو شیلو فرائی کر لیں گے ہم نے یہ کباب پوری طرح سے پکانے نہیں ہے اس آئل میں بس یہ دونوں طرف سے سیل ہو جائیں تو بس کافی اندر سے کچھے ہی ہوں گے باقی کی کوکنگ ان کی سالن میں ہو جائے گی فٹا فٹ سے یہ بھی ہم نے کر لیا اور یہی والا آئل یوز کر لوں گے اب میں کوک کرنے کے لئے سالن میں نے لیا ہے پیاز کا پیسٹ اور اس میں ڈال دیا ہے آئل اور اب اس کو ہم تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اور ساتھ میں دارچینی ڈال کے لائچی ڈال دیا ہے میں نے اور لونگ ڈال دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سی بنائی کر لیں گے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی اور پھر ساتھ میں ہم اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈال دیں گے کلر چینج ہو جائے گا گولڈن سا ہو جائے گا اس کے بعد میں نے ٹوماٹر کی پیسٹ بنا کے ڈال دیا اس میں پانی کے ساتھ جو پیسٹ بناتے ہیں اور اسے پکنے کے لئے رکھ دیا مسالہ اچھے سے بھوننا ہے ہم نے ٹھیک ہے اتنی دیر میں میں نے دہی میں ڈالا ہے نمک لال مرچ حلدی اور ساتھ میں یہ گرم مسالہ دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر تو یہ بھی پیسٹ بنا کے نا ہم ساتھ میں میں نے کشمیری لال مرچ ڈالی ہے کلر کی وجہ سے کیونکہ میں سپائس کم ڈالتی ہوں نہ تو کلر بنانا پڑتا ہے ساتھ میں یہ ٹوماٹو پیسٹ میں نے ڈالیا کیونکہ میرے پاس ٹوماٹر جوتن کا اچھا کلر نہیں ہوتا آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسا کلر ہے نا مسالہ کا تو پیسٹ ڈالنی بڑتی ہے پھر اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے دہی تھوڑا سا پانی چھوڑے گا لیکن پھر ڈرائی ہو جائے گا اور بہت اچھے سے بھن کے بہت اچھی خوشبو اس تائم پہ آ جانی چاہیے یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ کلر اور آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو گیا مسالے سے پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا کہ آپ اپنی مرضی سے ڈال دی جتنا آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ کچھے کوفتے یہ ہم نے ڈال دیا یہ دیکھیں سائٹ سے آپ کو کچھے نظر آ رہے ہیں تو بس اب ہم نے فلیم ہلکا کر دینا اور یہ کوفتے پکنے دینا ہے ہم نے اس میں تو بس یہ ہمارا سالن ریڈی ہو گیا ساتھ میں ہم بنا لیں گے ویجٹیبل بریانی میرے پاس جتنی بھی یہ فیملیز آتی ہیں میری سائی طرح کی بریانیز آلموس کھا چکی ہیں بس یہ والی رہ گئی اور ایک دور رہ گئی ہیں تو آپ بھی اگر میٹ سکپ کرنا چاہ رہے ہیں گولڈن سا نائس سا کلر آ گیا ہے تو اس میں میں نے تماتے ڈال دیا ایک اور ساتھ میں اس میں جائے گا یوگرڈ اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے تماتے تھوڑے سافٹ ہو گئے ہیں دہی کا کلر چینج ہو گئے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک اور ساتھ میں بریانی مسالہ میں یوز کر رہی ہوں انہی دونوں میں سے میں کوئی یوز کرتی ہوں تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اور بس اس کو ہم نے ایسے ایک منٹ کے لئے سٹر فرائے کیا ہے اور ساتھ میں ہی اس کے اندر میں ڈال دیا ہے آلو اور گاجریں ان کو ہم اس طرح سے پکا لیں گے ہلکے فلیم پر تھوڑا سا نا کہ یہ ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ کک ہو کے ڈن ہو جائے ڈھککن لگا کے تھوڑا سا میں اس سے پکایا ہے تو یہ دیکھیں ففٹی سکسٹی پرسنٹ ہو گیا اب اس کے اندر ہم باقی ویجٹیبلز ڈال دیں گے میرے پاس یہ فروزن ہوتے ہیں بینز بھی اور جو مطر ہیں وہ بھی اور ساتھ میں کون بھی تو اس لئے میں نے بعد میں ڈال دیا ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کچھی ہیں تو ساری سبزیاں پر ایک ساتھ ڈال کے ہلکی آگ پر ڈھکن لگا کے رکھ دیں یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے چاول ساتھ میں یہ میرے پاس تھے کیا کہتے ہیں ان کو آلو بخارے اور یہ میں ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے پانی ڈال دیا ہے تین کپ چاول میں نے بنائی ہے اور ساتھ میں اس میں میں نے چھے کپ پانی ڈال دیا ہے مکس کر کے اس کو اب میں پکنے دوں گی تو پانی سارا ڈرائ ہو گیا ہے تو اس کو ہم دم دے لیں گے کچھ ان یو جو نہیں ہے اس میں وہی نارمل پروسس ہے اور یہ ہماری بریانی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئے لازم میں اس کے اوپر دھنیا ڈالنا تھا وہ مجھے بھول گیا اب میں ڈو کی تیاری شروع کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے لیاوا ہے یہ چینی ملک پاودر اور ساتھ میں انسٹنٹ ییسٹ اور یہاں پہ بول میں ہے میدہ تو اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے اندر میں آپ باقی چیزیں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے آپ سے ابھی کچھ دن پہلے ہی رمضان میں ریسپی شیئر کی ہے یہ ہم بنائیں گے سینمن رولز بیسی سے بنا لیں گے اور پیچھا بیسی سے بنا لیں گے اس میں میں نے ڈالا ہے آلیو آئل آپ کو بھی کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ایک ایک جائے گا بڑا سا یہ ایک ہے اس کو میں مکس کر لوں گے ساتھ میں نیم گرم پانی وہیں میں نے ساتھ میں رکھا ہوئے ساری انگریڈینس کونٹیٹی آپ ڈسکپشن باک سے دیکھ سکتے ہیں اس کو بس ہم نید کر لیں گے سوف سی ڈو بنا لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو نید کریں گے تاکہ ڈو میں کوئی بھی لمز نہ رہے اس ٹائم پہ کام پیک پہ پہنچا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے ہاؤس ہلپ نے بھی صفائی شروع کر دی تھی تو وہ میں دوپٹہ وغیرے لے لیا کیونکہ اب وہ ہم میل کو بلا رہے ہوتے ہیں تاکہ میں اپنے کام نمٹا رہی ہوتی ہوں تو صفائی والا کام شہداد دیکھ لیں خیر سر پہ تو کھڑے نہیں ہونا ہوتا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ میں کیر فری ہو جاتی ہے چلو میں کام نمٹا رہی ہوں تو مجھے صفائی کے لئے پیچھے پچھے نہیں پھرنا اچھا جی اتنی دے میں یہ نیڈ ہو گئی ہے اس کو ہم نے رکھ دیا جب تک یہ ڈبل ہو جائے اتنی دے میں آتے ہیں فٹا فٹ ڈیزرٹ کی طرف تو ایک انڈا لیا ہے اس کو میں نے پھینٹ دیا ہے اور اس میں میں ڈاری ہوں شگر اور ساتھ میں وینیلا پاودر آپ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ میں میں نے اس میں 500 ml جو ساتھ میں دودھ رکھا ہوا ہے اور اس کو تھوڑا سے ڈال کے میں مکس کر لوں گی اور ساتھ میں اس میں جائے گا فل بھر کے آپ نے دو ٹیبل سپون اس میں ڈالنے ہیں کون فلار کے اور ساتھ میں یہ میں نے تھوڑا سے ڈال دیا ہے ڈرائے کوکونٹ یہ آپ کے پاس نہیں ہے نا ڈیسی کیٹی کوکونٹ تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ میں یہ تھک والی جو بھی آپ کے پاس کریم ہے یا انسویٹنڈ کریم ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے وپنگ کریم ہو یا کوکنگ کریم ہو جو بھی تھک ہونی چاہیے تو یہ ہم ڈال کے اس میں مکس کر دیں گے باقی کے دودھ میں اور اس کو ہم پکا لیں گے میں بنا رہی ہوں پینکوٹا جیلی شورٹس تو اس کو ہم نے پکانا شروع ہے کونسٹینٹ سٹرنگ کے ساتھ تو پھر یہ تھک ہو گیا ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے شورٹس کے جو کپس ہیں اس میں اب ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے میں کپس ٹلٹ کر کے رکھوں گی اور ان میں میں ایسے یہ دیکھیں اینگلڈ قسم کا بناوں گی ڈیزرٹ تو اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کو سیدھا سیدھا بھی رکھ لیں فلیٹ تو بلکور اچھے لگیں گے اور اس کے اوپر آپ جیلی سیٹ کر سکتے ہیں تو خیر اس کو میں پانی لگا کے گرم پانی ہے تھوڑا سا اور اس کے ہلپ سے میں اس کے ایجز کلین کر رہی ہوں سارے اب اس کو میں نے سیٹ ہونے دیا تب ہی اس کے اوپر جیلی ہم ڈال سکیں گے اتنی دیں میں میں نے دوبارہ کون فلائر لیا ہے کوکو پاوڈر لیا ہے اور شگر لیا ہے اور میں بنا رہی ہوں چوکلیٹ کپس وہ بھی شورٹس ہیں اس کے بعد یہ میں نے تینوں چیزیں ڈال کے مکس کی ہے اور اس میں بھی میں ڈور ڈالوں گی اچھی طرح سے ہم نے اس کے لمز ختم کر دینا ہے اور بس اس کو ہم نے پھر پکا لینا ہے اچھی طرح سے ہلکے فلم پہ سٹر کرتے آپ نے اس کو پکا لینا ہے اب یہ تھک ہو گیا چولا بن کر دیا ہے میں نے اور پھر اس کے بعد میں ساتھ ہی اس کے اندر چوکلیٹ چپس ڈال دوں گی اور ان کو میں مکس کر لوں گی میں نے مل چوکلیٹ چپس ڈال دوں گی بہت اچھا رچ سا چوکلیٹی فلیور آتے ہیں اور ان کو بھی میں شورٹ گلاسز میں ڈال دوں گی اٹھنے میں یہ جو پینا کھٹا ہے یہ ہو گیا ہے تھنڈا تو میں نے دوسری طرف یہ بنا رہی ہوں جیلی میں لیمن جیلی بنا رہی ہے یہ بلکل بھی ساور نہیں ہوتی اس میں ایسنس لیمن کا ہوتا ہے لیکن یہ بڑی میتھی سی مزے کی لگتی ہے کوکناٹ کے ساتھ لیمن کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی دوسری طرف یہ بھی تھنڈے ہو گیا سارے کامی کٹے کٹے چل رہے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے میری بسکٹ توڑ کے اور ساتھ میں یہ وپ کریم نارمل جو ساشیے والی وپ کریم ہوتی ہے وہ میں نے ڈالیا اس کے اوپر اور ساتھ میں میں ایک ایک گلیس چیریز کے اوپر ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آپ اس پر دوبارہ کوکیز ڈال دیں یا پھر کوکو پاوڈر سپرنکل کر دیں یا پھر چوکلیٹ چپس ڈال دیں چوکلیٹ ساوس ڈال دیں وہ توٹلی آپ کی چوئس ہے انلیمیٹیڈ اوپشنز ہوتے ہیں آپ اپنی کرییٹیوٹی یوز کر کے اسے بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں اچھا جب ان کے اوپر میں ان کے کورز لگا دوں گی لیڈز اور ساتھ میں سپونز بھی رکھ دیا اور اس کو میں فریج میں رکھائی ہوں اور یہ دیکھیں جی ہمارے یہ جیلو شارٹس تیار ہو رہے ہیں ایک ایک میں اس کے اندر ریسپری رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا سپون کی ہیلپ سے ڈپ بھی کر دوں گی تاکہ جیلی اوپر تک لگ جائے اس طرح سے فٹا فٹ ہم یہ سارا بنا لیں گے بہت ماشاءاللہ سے کیوٹ لگ رہے ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آ جاتے ہیں فٹا فٹ ایزی سی ریسپی کی طرف میں نے لی ہے لبنا اور اس کو میں لگا رہی ہوں بریڈ پہ اور اس کے اوپر میں کیوکمبرز ڈال دوں گی تو یہ ایڈیشنل ڈیش بھی ہو جائے گی اور جو چھوٹے بچے ہیں جو بلکل بھی سپائسی نہیں کھاتے ان کے لیے یہ بہت مزے کا رہے گا یہ اتنا مزے کا لگتا ہے اس میں ٹوماتر بھی ڈالی ہونا تو اور بھی مزے کا لگتا ہے لیکن میرے پاس ٹوماتر پھر ختم ہو گئے تھے تو میں نے وہ اب نہیں ڈالے اتنے میں یہ ڈو ہو گئی ہے جی ڈبل ہو گی تھی سائز میں تو ہاف ڈو میں نے لے لی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا آئل لگا کے تو میں ساری طرف نہ اس کو اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی زرہ ہوتی ہے اچھا اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے اب پیٹسا سوس یہ آلیو فلیورڈ پیٹسا سوس ہے تو اس لئے میں نے لیدہ سے آلیوز نہیں ڈالے کیونکہ ڈالنے تو چاہیے لیکن اس کا نا فلیور بہت تیز آرہ ہے آلیوز کا تو اس لئے ایکسٹر ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر میں نے پھر ڈال دیا ہے چیز اور ساتھ میں آرائیگنر ڈالا ہے موزلیلہ چیز کے بعد اور یہ ہے جی اس کے اوپر کیا ہے اس کو ہم بیک کر لیں گے 200 ڈگریز پہ دس سے بارہ منٹ کے لئے اتنی نیمے سینیمون رولز کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے اس کے اوپر ہلکا سا بٹر اپلائی کر دیا ہے اس کے اوپر پھر میں نے سینیمون کا پاوڈر ڈال دیا ہے ساتھ میں تھوڑی چینی ڈال دیا اور اس کو میں رول کر رہی ہوں رول کر کے میں اس کو کٹ کر لوں گی سینیمون رولز کی فارم میں یہ بھی سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں سو آپ نے اسیس کا بھی خیال رکھنا ہے اسی سابسیس کی کٹنگ کی جاگے دیکھیں کتی پیاری لوک آئی ہے اور بس اس کو ہم یہاں پہ سیٹ کر دیں گے یہ دور چکے بہت سٹکی ہوتی ہے اس ویدہ سے اس کو نیچے لگنے کا بھی اتنا ہی ڈار ہوتا ہے سو میک شور کہ آپ نے کچھ ایسا رینجمنٹ کیا ہو کہ آپ اس کو نیچے سے ہٹا سکیں جیسے میں نے پیپر رکھا ہوا ہے اب ہم اس کو بھی سیم ٹیمپریچر ٹائم پہ بیک کر لیں گے ٹوہنڈڈ ڈگریز ٹین ٹو 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 مینٹس اپر لوہر بوٹھ روڈز فائنیلی اب جو چھوٹی چھوٹی آئیٹمز ہیں اور جو بلکل لاسٹ میں بنانی ہوتی ہیں میں ان کی طرف پہنچ گئی ہوں اور یہ میں کٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں فروٹ کی اور اس میں میں سیمپل کنڈنسڈ ملک دالوں گی تھوڑا سا اور ساتھ میں ایسے تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر زیادہ ڈالیں گے تو فروٹ چارٹ کڑوی ہو جائے گی سو جسٹ پاودر ہے تو پنچ ڈالیں اور اگر ایسنس ہے تو وہ بھی آپ ایک دو ڈروپ سے زیادہ نہ ڈالیں تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے بائی دووے آپ اگر مطلب کوکنگ وغیرہ آپ کو گیس کے لیے کئی لوگ کو سٹریس بھی دیتی ہیں کیسے ہوگی پوسیبل کیسے ہوگا تو پھر ضروری نہیں کہ آپ نے بھی اتنا کچھ ہی بنانا ہوتا ہے جتنا سا ایزیلی بن سکے میری تو یہ پیشن ہے میرا یہ ابسیشن ہے تو اس ورہ سے میں لٹلی انجوئی کرتی ہوں تی کوکنگ اور مجھے بلکل بھی سٹریس نہیں ہوتا تو خیر ابھی میں بنا رہی ہوں پالک کے پکوڑے اس کے لیے پیاز اور میں نے پتہ نہیں کیا ڈالا تھا مرچیں وغیرہ آئی تنگ ڈالی تھی اور ساتھ میں اس میں میں نے پالک ڈالی ہے لال مرچ ڈال دی ہے نمک ڈالا ہے اور اس میں آئی تنگ گرم مسالہ بھی میں نے ڈالا تھا اور ساتھ میں یہ جا رہا ہے چارٹ مسالہ یہ سارے میں نے انگریڈینٹس کانٹری ڈسکرپشن باکس میں لکھے ہیں اس کے اندر پھر میں نے یہ جو اپنا بیسن مکس ہے یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بھی انگریڈینٹس میں نے اکٹھے ہی ڈسکرپشن باکس میں لکھتی ہیں تاکہ آپ ایک پکوڑوں کے حساب سے بیسن مکس بنا رہے ہیں تو آپ کو وہ سائی چیزیں مل جائیں تھوڑا 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 سا پانی ڈال کے میں اس کو ریڈی کرلوں گی اور بلکل ان کے آنے سے تھوڑا ٹائم پہلے میں فرائے کرلوں گی او تین دے میں میں نے یہ کیک لے لیا اور اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے میں نے جو انا کیک لے گھر پہ بنا رہے ہیں میں بھی انسان ہی اپنے آپ کو تارگیٹ بڑے بڑے دے دی لیکن ہر چیز پہ نہیں بھی چیز ہوتی بڑے 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 دے دی لیکن ہر چیز پہ نہیں بھی چیز ہوتی تو میں نے اس کو کیک کو کٹ کر کے ریڈی کر دیا اچھا جی سینمن کی گلیز جو ہے نا رولزوں کی گلیز بنا رہے ہیں اس کے لئے کریم چیز ہے بٹر ہے وینیلا پاوڈر تھا اور ساتھ میں یہ ہے آئسنگ شگر اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کی تھک سی کریم بن جائے گی پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا دور ڈال کے میں اس کی کنسسٹنسی تھن آؤٹ کرتی جاؤں گی اپنی مرضی سے کر لیں کتنا تھن آپ کو چاہیے اور بس you're done اس کو اس کے اوپر آپ پور کر دیں اور یہ آپ کے سینمن رول بیس سے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی سوفٹ سے آپ ان کو اگر اچھی طرح سے گلیز سے کور کر دیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی فائل وغیرہ یا کوئی کلنگ ریپ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں فٹا فٹ سے کباب بنا لوں گی یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں مجھے تھوڑا بہت سٹریس ہونا شروع ہوتا ہے تب ہی میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹا دیتی ہوں جیسے اگر ساڑھے چھے بجے افتار ہے مجھے پتہ چھے بجے گیسٹ آنے شروع ہو جائیں گے تو مجھے ہر صورت میں پانچ بجے تک کھانا بنا لینا ہے اور اوویسلی ظاہر ہے وہ پھر اس وقت تک چھے بجے تک تھنڈا ہو جائے گا لیکن اس کو گرم کیا جا سکتا ہے تو بلکل فریش ہی الحمدللہ تو گرم کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر میں اسی وقت ہی بنا رہی ہوں گے بھاگ دور میں تو میں گیسٹ کو بلکل اٹینشن نہیں دے سکوں گے بہر حال ماشاء اللہ سے پورا ٹیبل بھرا ہوا تھا تو زمین پر کھڑے ہو کے پکچر نہیں لی جائی تھی تھی شدادنے کا میں لیڈر پر کھڑے ہو کے آپ کو پوری ایک ٹیبل کی پکچر لے دیتا ہوں السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو پر کو ٹھیک ہے خوش ہر مزی میں ہے تو ہاتھ میں بھرا ہوں گے حال در violations میں گے میں چینل گزار ہے ، دوڑا بھرا ہم گئے کا آئے ہوگا ہے پہلے آج پہر کریں گے میں بھرا ہمیں گے ہے ڈنر میں ہوں گے بھی دینڈرز جاتے ہیں ساؤگریر میں بھی ایک ہی تھا پاکستان میں بھی ایسے ہی تھا یا یوں ہی میں بسیقے لی پاکستانی فیمیلیز میں بھی اس یا پہلے افتار ہوئے ہوں ، پہلے افتار سب کیا جاتے ہیں اور پہلے افتارز اسرپ کیا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھوک لے گی ہوتی ہے تو روزہ کھولتی ہے کہ افتار اچھی خاصی طرح سب کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دینر جو اتنا نہیں کھا جاتا اس پار میں نے سوچا کہ ریسٹورانٹس گھائے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ افتار بفت کے نام سے ہی یہ چیز ہوتی ہے مزے کی کہ سارا کھانا جو کٹھا ہی پڑا ہوتا ہے اس میں افتار بھی ہوتی ہے اس میں دینر بھی ہوتا ہے ڈیزرٹس بھی ہوتی ہیں میں نے 18 ریسپیز میں نے الحمدللہ بنائی ہے تو سیکرٹ اس میں یہ ہے کہ جو مین ڈیشز ہیں ان کو میں نے ایک گھنٹا دیا تھا سٹارٹ تو فنیش ٹھیک ہے جیسے کھوٹے ہیں یا جیسے پاسٹا جلدی بنتی ہے لیکن چکن والی پاسٹا اور سٹارٹ سے چوپنگ کٹنگ تو ایک گھنٹا میں نے اس کو بھی دیا پھر اس کے لیابا جو کیما بنا تھا اس کو ایک گھنٹا اور جو باقی اس کے لیابا وہ جو ڈیشز ہوتی ہیں افتار کی وہ تقریبا آدھے گھنٹے میں تو ایک نہیں بن سکتی لیکن ڈیٹھ گھنٹے میں آپ ایسے کہہ لیں کہ دو بن جاتی ہیں تو اس طرح سے کر کے میں نے ٹائم ڈیوائیڈ کیا تھا اور الحمدللہ میں نے ایزیلی منیج کر لیا تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چھتے ہیں اس وقت یہاں پر چھے بجے ہیں آپ کو پانچ بجے پر لے کے چھتے ہیں جہاں پر میری اوریجنل میک اپ کے بغیر وہ والا خولیا تھا جس میں بنا بنا کے کھانا میرا ہشا نکلیا تھا تو چلے میں آپ کو دکھاتی میں نے بنایا کیا ہے یہاں پر اس وقت ٹائم ہو رہا ہے پانچ بج کے دس منٹ اور میں نے کہ ساری افتاریو ڈینر تیار کر لیا ہے اور چونکہ گیس آجائے پہ بہت مشکل ہوتا ہے ویسی پہ روزہ ہے آم ڈینر نہیں ہے افتار ہے سب کو بھوک لگی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ کھڑی ہو کے ٹیبل سیٹ کر کے میں پکچر نہیں لے سکتی تو میں نے پہ سارا کچھ ابھی سیٹ کر دیا ہے اور پکچر میں نے لے لیا آپ سے شیئر کرنے کے لیے اور اپنی ویب سیٹ پہ دکھانے کے لیے تو میں آپ کو بھی دکھا دیتی میں میں نے کیا کیا بنایا ہے میں یہ پکوڑے ساموسے جانب آوان میں ہلکی سے ہنڈر ڈگریز پہ رکھتا ہوں تو یہ بائی دوئی قویسٹن آ رہے تھے کہ یہ کیس طرح آپ رکھتی ہیں تو میں ہنڈر ڈگریز پہ کر کے آوان بہت لائف جو ہوتا ہے تو اس میں رکھ دیتی ہیں تو یہ پرنچی بھی رہتے ہیں جلتے بھی نہیں ہیں سیم کلر رہتے ہیں اور گرم بھی رہتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ یہ جو ہیں سالہ اور میکرونی ویارا پاسٹا ریسپنگ کو میکرو بے کروں کیونکہ پتیلوں سے میں ان کو نکال چکی ہوں تو بس ان کو بھی میں کبر کر لیتی ہیں لیکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو ریسپی سارے کی سارے آپ کو بہت پسند آئیں گی اور ٹیسٹ جو اینا وہ طرح نمک میں میں پوچھوں گی سب سے ہونسٹ اپینین کی کیسا ہے کیسا نہیں تو لیکن یہ کی پریکٹیس ہوگی پھانا بناتے بناتے ہیں تو چلے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے ماشاءاللہ سے افتار اور اینڈ ڈینر ٹیبل اور یہ کیمرہ خود بخود اس میں ایجسٹ کر رہا ہے لائٹنگ کو ساری فور ڈائٹ اور یہ ہیں پکوڑے اور ساتھ میں یہ ہیں سموسے آدھے چکن کے سموسے اور آدھے جو ہیں ویجیٹیبل کے سموسے اور اس کے علاوہ یہ ہے کنڈنسڈ ملک ڈال کے فروٹ چارٹ بنائی ہے فروٹ سیلڈ ہے بسیکلی یہ ساری ریسپیز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ اور یہ دہی بڑے ریڈی میڈ ہیں یہ میں نے نہیں بنائے اس کے علاوہ یہ ہے پیچزا اور یہ ہے عرب سٹائل میں بنائے اور ساتھ میں رائٹا اور یہ ہے لبنائن کیوکمبر سینڈوچیز کیونکہ بہت سارے بچے آرہے ہیں بچے اس میں سے بھی ہیں جو بلکل سپائسی والا نہیں کھا سکتے ہیں تو ساتھ میں یہ ہے مٹن کا کیمہ اور ساتھ میں یہ ہے کفتا چکن کوفتا اور یہ پاسٹا اور اس کے علاوہ سیلڈ ہے اور ساتھ میں یہ کباب ہیں اور ڈیٹس ہیں اور یہ جو کیک ہے ماربل کیک یہ بھی ریڈی میڈ ہے یہ میں نے نہیں بنایا بس یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ماربل کیک اور ساتھ میں یہ رائٹا یہ بھی بنانا تو میرا ہی پلان تھا کہ میں بڑے بنا کر سو بنا ہوں لیکن میری پھر بس ہو گئی تھی میں نے کہا نہیں اب نہیں ہوتا مجھ سے اور اس کے علاوہ یہ ہے ویجٹیبل بریانی اس میں میں کوئی میٹ چکن مٹن کچھ نہیں ڈالا کیونکہ کافی سارا ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز میں ایک جیسی چیز کچھ ویرائیٹی بھی ہوتی ہے نا تو وہ مزا آتا ہے تو اس بار میرا پتہ نہیں کیوں پلان بنا کے میں یہ اس طرح سے بناتا ہوں اور دوسرا مجھے ایک چیز بھی بعد میں بچ جاتا ہے وہ پھر خود بھی نہیں کھایا جاتا ہے کہ اگر آپ چکن بونز ڈال دیتے ہیں کسی سالن میں تو لوگ تو اتنا اس کو ساری کسی رائس میں تو لوگ تو اتنا اس کو کھاتے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد گھر میں پڑا پڑا درائی ہوتا رہتا دو دن تو میں اس لئے وہ پھر میٹ سکپ کر دیا اس کے علاوہ یہ ہے جی یہ میرے پینکوٹا جیلی کپس اور یہ چھوٹے چھوٹے سے شورٹس ہیں یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ پیار ہیں کیمرا کو کیا ہو گیا بار بار لائٹنگ اپنی مرزے کر رہا ہے نہیں سمجھ میں آیا اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی فائنل لوگ آئی اس میں میں نے راسپریز ڈالی تھی اور اس کے اندر بھی میں سپونز رکھ دوں گی ان کے ساتھ سپونز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہیں سینمن رولز اور اس کے علاوہ یہ ہے چوکو کپس پلان تو میرا یہ تھا کہ میں بلیک فورس کپس بنا ہوں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میں پاس ٹائم جو آنا وہ ہو رہا ہے شورٹ تو میں نے پھر یہ کوئی کوئلے چوکو کپس بنا لیا تھے تو یہ ہے جی ٹوٹل افتار ٹیبل اب میں نے یہاں سے جو بھی کھانا گرم کرنا تھا وہ یہاں سے ہٹا دیا اور اب میں تقریباً سکس ٹین پہ میں کھانا گرم کرنا شروع کر دوں گی میں ہمیشہ یہ ہی کرتی ہوں چاہے افتار ہو چاہے کو نارمل ڈینر ہو میں گھنٹا پہلے تیار کر دیتی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ریڈی ہونے کا اور تھوڑا سا سانس لینے کا فریش ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا میں یہ برطن وغیرہ سارے ارینج کر لیتی ہوں تو میں نے یہ ڈشیز تو میرے پاس ساری تھی سر ویئر میں سپونز بھی تھے فارک بھی تھے لیکن میرے پاس گلاس اتنے زیادہ نہیں ہیں تو میں نے ڈسپوزیبل گلاس ہی سارے رکھ لی ہیں پلیٹس تو یہ ہے کہ یہ ختم بھی ہو جائیں کیونکہ ملٹیبل سیشنز لگیں گے نا کیونکہ کٹھے سرپ کریں ڈینر اور افتار تو میرے پاس اندر اور بھی پلیٹس ہیں تو پلیٹس ڈسپوزیبل لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی ہے کہ فلور ارینجمنٹ میں نے ہٹا دیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے پانچ لیڈیز تھی ہیں اور مجھے ملا کے نا اور شہداد کو ملا کے پانچ جنٹس ٹوٹل تین فیملیز تھی تھیں ٹھیک ہے اس طرح سکس ہو گئے سکس لوگ ہو گئے اور ساتھ میں میں اور شہداد ہو گئے آٹھ ہو گئے اب ایک فیملی کی مدر بھی آئی ہوئی تھی ساتھ میں تو نائن ایڈلٹس ہو گئے اور میرے دیور آئے ہو تھے اکیلے تو ٹین ہو گئے کیونکہ میرے دیور کی جو فیملی ہے وہ پاکستان میں اس وقت تو ٹین ایڈلٹس تھے تو میں نے سارا رینجمنٹ فلور سے پھر ہٹا دیا تو اس طرح کیا ہوگا ایزی ہو جائے گا ڈائننگ ٹیبل بڑی ہے اس پہ سارے میری ڈشز بھی پوری آ جائیں گے اور یہیں بیٹھ کے ہم لیڈیز کھانا کھا لیں گے سکس چیرز ہم فائیو ایڈلٹس ہیں اور وہاں پہ سوفاز پہ بیٹھ کے جنس کھانا کھا لیں گے اور ساری وہ جو ڈیکوریشن کی چیزیں تھی وہ میں نے وہاں سے ہٹا کے تو ڈیفرنٹ جگوں پہ سیٹ کر دی ہیں اور اب میں انشاءاللہ اپنی ثقاوت دور کر کے ایک دو دنوں کے بعد موسیقی تو الحمدللہ بہت اچھا رہا یہ افتار اور ڈینر والا آئیڈیا ماشاءاللہ میرا کھانا بہت اچھے سے کھایا گیا میری محنت بلکل بھی زائیہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے میتھا جو اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے کوڈ سٹون کا کیک تھا ایک فیمیلی یہ لے کے آئیں تھی کوڈ سٹون تو خیر کس کا فیوریٹ نہیں ہوتا ان کا آئسکرین کیک تھا بہت بہت مزے اور ساتھ میں یہ بکلاوہ جو ایک فیملی لے کے آئیں تھی بکلاوہ سلطان سویٹس کا ہے اور یہ میرا فیوریٹ فیوریٹ ہوتا ہے سلطان سویٹس کا ان کا یہ والا جو نیسٹ والا جو ہوتی ہے یہ پیسٹری یہ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے اور اس کے اندر سارے وہ نٹس ہوتے ہیں پسٹیشو وغیرہ بہت مزے کا ہوتا ہے چاشنی خوب مزے آجاتا ہے اور ساتھ میں یہ جو ریڈ ویلویٹ کیک تھا یہ ہم نے ڈسکارڈ کر دیا تھا کیونکہ یہ کریک سے بھرا ہوا تھا پتہ چل رہا تھا کہ کافی پرانا کیک ہے تو نہیں ہمت پڑی کھانے کی یہ چاچو لے کے آئے تھے بچوں کے جبکہ ہم ہر وقت ملتے رہتے ہیں لانے کی ضرورت تو نہیں تھی بھر بھی وہ بچوں کے لئے پیار سے لے آئے اور بچوں کو قوالیٹی سٹریٹ کے بہت پسند ہے اور ابھی تقریباً سوہ چار بجے کے قریب ہم سہری کھائیں گے اور یہ برطن ہے میں نے سارے پتیلے ان لوگ کیانے سے پہلے دھو دیئے تھے اور ان میں بولز میں سارے ڈشز شفٹ کر کے پتیلے واش کر دیئے بس یہ ایک رائس پتیلہ جو ہے یہ رہ گیا تھا اور چولا وغیرہ میں نے ساف کرنا ہے کاؤنٹرز وغیرہ تو باقی جو ہے نا یہ بس یہ برطن ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف اس میں پلیٹس ہیں سپونز وغیرہ ماشاءاللہ سے کافی لوگ آئے تھے تو وہ ڈبل 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 شفٹ لگی ہیں بفے کی ودا سے تو وہ سارے پلیٹس بگرہ یوز ہو گیا بولز تو وہ ہیں جس میں چیزیں تھی تو یہ والا مجھے کام کرنا میری کوشش تو ہوگی لیکن اتنے برطن دھونے میں مجھے ایک گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ اس پر اب ڈرائ ہوگی چیزیں لگ کے تو لگنا ہے گھنٹہ تو بہرحال میری کوشش ہوگی کہ میں سیری سے پہلے اس کو نمٹا دوں تاکہ کل میں مجھے کل نہ کرنا پڑے تو چلنے جی میں کام سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دے بعد